اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل امیلہ کے آپ سب کہنے سے ہوں گے آج ہی ہم نے جا رہے ہیں وائٹ سوز کی بہت ہی اتان سی ریسیپی تو سٹارٹ کرتے ہیں پیس پیس اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے لیے ایک پین اور پین بھی ہم دانیں گے فور ٹیبل سپون اویل اب وائٹ سوز بنانے کے لیے آپ اویل بھی یوز کر سکتے ہیں گی بھی یوز کر سکتے ہیں اور بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو فور ٹیبل سپون اویل ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون میدہ شامل کریں گے یہاں پہ آپ نے کونٹیٹی کا ذیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے فور ٹیبل سپون اویل ڈالیا ہے تو آپ نے جو میدہ ہے وہ دو ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے کیونکہ میدہ کی کونٹیٹی جو ہے وہ اویل یا گی بٹر سے کم ہی رکھنی ہے تو اب جو ہے وہ میدہ اپنے چیز میں سے اس میں اویل میں مکس کر لینا ہے بلکل کوئی گھٹلی نہ ہو تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے مکس کرنا ہے اور فیم جو ہے وہ آپ نے لو رکھنی ہے کیونکہ اگر آنچ جو ہے وہ آپ تیز رکھیں گے تو اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی فورا نہیں تو ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے جب گھٹم ہو جائے تو آپ نے اس کو پکنے دینے ہلکا سا لائٹ براؤن ہونے کے لئے آپ نے میدہ چھوڑنے جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ جو ہے وہ میدہ پکنا شروع ہو گیا ہلکی ہلکی سے اس کی خوشبو بھی آنا شروع ہو گیا تو اس میں اب یہاں پہ ہم نے لائے ہاف کپ دودھ دودھ جو ہے وہ ہم اس میں تین سٹرپ میں شامل کریں گے ایک دم ہی سارا دودھ ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا تو ہاف کپ دودھ ہم نے پہلے شامل کیا ہے اس کے بعد ہاں ہاف کپ ہم نے دوبارہ شامل کیا اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی گھٹلی نہ بنیں اس طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیتے رہنا ہے تاکہ اس کو گھٹلیاں نہ بننے پائیں یہاں بیس میں کوئی گھٹلی بھی نہیں رہی تو آپ نے چمچ پک بھی لگا تارک میں چلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں تو جب اس طرح سے اس کا بیٹر تیار ہو جائے تو آپ نے پھر اس میں ہاف کپ دودھ شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو لوہ فلیم پہ جو ہے وہ ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ نے پکنے دینا ہے تاکہ دودھ اور جو مہد ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اس میں جو ہے وہ آپ انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چیز بھی شامل کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہوتا ہے آپ کی اپنی مرضی پر ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا شامل کرنا ہے بھائٹ سوڑ جائے وہ بہت ہی مزید کی بنتی ہے آپ اس کو پاستہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سموٹیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں لازانیاں میں یوز کر سکتے ہیں وہ چیزوں میں یوز ہوتی ہے تو ضرور آپ نے یہ بنا کر رکھنی ہے بہت ہی مزید کی بنتی ہے جب اس طرح سے اس کی ٹھکنس ہو جائے آپ کو نظر آرہی ہو گی بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہم نے تمین بہت زیادہ ہی پتھلی کرنا ہے ہم نے نورمل سے اس کی ہم نے رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے نمک اور کالی مرچے شامل کر دینا ہے ٹیسٹ کے لئے نمک اور کالی مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی چیک پٹ سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ رکھنا ہے تو آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں مکس کر لیں اس کے بعد آپ نے فلیم بند کر دینا ہے اور وائٹ سول جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملے ہیں نیکس ریسیپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ